اسلام علیکم کلاس آج کی اس لیکچن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ what was the reasons behind creation of Pakistan آپ کا یہ سوال بہت سے طریقوں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس میں صرف پیرا فریز کو چینج کیا جا سکتا ہے اور آپ نے اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا بلکہ آپ نے اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے آپ نے انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ ایک ہی بات کو کتنے different aspect سے پوچھا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ question number one کروں گی write a note on the circumstances which led to the birth of Pakistan کہ ان circumstances circumstances mean حالات ان حالات پر نوٹ لکھیں جو کہ پاکستان کی تخلیق کا سبب بنے تو بات ہوئی ہے کہ what was the reason behind or rationale behind creation of Pakistan second ہے write a note on the differences which which the Hindus and the Muslims had in subcontinent کہ آپ نے ان differences پر نوٹ لکھنا ہے جو مسلمان اور ہندووں کے درمیان میں موجود تھے سب کانٹینٹ میں اب ان differences میں پھر وہی بات آ جاتی ہے وہ differences ملا کر کیا create کرتے ہیں حالات create کرتے ہیں circumstances create کرتے ہیں ٹھیک ہے let's move forward اور اگلے سوال دیکھتے ہیں write a note on TNT two nations theory کے دو قومی نظریہ پر نوٹ لکھیں دو قومی نظریہ بھی basically وہی ہے کہ سب کانٹینٹ میں دو قومیں رہتی ہیں جو مارشی مارشرتی اور سیاسی اور مذہبی طور پر بلکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے الگ تھا لگیں اب نیک سوال آ جاتا ہے on what ground the muslims of india asked for a country of their own on what grounds grounds mean وجوہات پھر وجوہات میں وہ socio-political and economic and religious factors آتے ہیں اب ہر ایک فیکٹر پر آپ سے الگ سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ what were the religious factors which led to the creation of Pakistan what were the cultural factors یا what were the آپ کہلیں economic reasons تو یہ سب کی سب چیزیں one by one بھی پوچھی جا سکتی ہیں تو چلیں جی اب نیکس سوال پر discussion کھٹیں what were the religious and cultural differences between the muslims and hindus that ultimately led to the creation of Pakistan کہ وہ کون سے ثقافتی اور مذہبی فرق تھے جنہوں نے اس بات پر مجبور کیا مسلمانوں کو کہ وہ اپنے لئے ایک الگ ملک بنائے اگلا سوال آ جاتا ہے کہ to liاقت خان demand for Pakistan was the most reasonable and entirely practical practicable تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ لیاقت علی خان کے لئے پاکستان بنانے کا مطالبہ کرنا بالکل reasonable تھا بالکل صحیح تھا اور ایک بہت حقیقت پسند تھا practical means کہ وہ کام جو کہ practically ہو سکتا ہو ہو سکتا ہو practicable کہ وہ چیز وہ آئیڈیا جس پر آپ practically عمل کر سکتے ہو تو definitely جو لیاقت علی خان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی demand practicable and logical تھا یا reasonable تھا کیونکہ حالات جو تھے جو معاشی معاشرتی economic اور religious factors جو تھے وہ اس طرف جا رہے تھے کہ پاکستان کا وجود میں آنا اب ناغذیر ہوتا جا رہا تھا پھر اس کے بعد یہ سوال اس فارم میں آتا ہے difference between ہندوز اور نہ مسلم پھر difference کس بنیاد پر تھے وہی معیشت کی بنیاد پر معیشی سوچ کے یا thought paradigm کی بنیاد پر تھے یا ان کے مذہبی سوچ کے اختلاف کی بنیاد پر تھے ان کے سیاسی policies کے لحاظ سے تھے یا ان کے آپ کہہ لیں کہ political سوچ کے لحاظ سے تھے یہی وہ فرق تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس بات پر convince کیا کہ وہ اپنے بھی الگ ملک بنائے تو let's discuss the differences تو یہ this speech has been delivered by لیاقت علی خان at a university in America and in this speech he told to American that the creation of Pakistan was inevitable کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا Pakistan was a newly created state کہ Pakistan ایک نئی state تھی ایک نیا ملک تھا and it came into existence in 1947 کہ یہ 1947 میں وجود میں آیا اب وہ background بتاتا ہے کہ کیا reasons تھی in united india there lived three million hindus and one million muslims کہ جو united india ہے یہ جس سب continent بھی کہتے ہیں وہاں پر تین million یا تین کروڑ hindus تھے sorry تیس کروڑ hindus تھے اور صرف دس کروڑ مسلمان تھے means کہ مسلمانوں کی آبادی hindu کی آبادی کی نسبت تیسرا حصہ تھی muslims and hindus had very sharp differences یا they differed sharply in the mode of living these differences were related to religious economic political and social factors کہ یہ جو فرق تھے یہ مذہبی معشرتی اور معشی اور سیاسی domains میں تھے اب وہ differences کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں religious differences کی تو وہ بتاتے کہ muslims and the hindus are different religious beliefs they believed in many gods but we believed in just one god that's why our way to worship was very different than their way to worship اور اس وجہ سے دونوں نیشنز میں حیٹریٹ ہو جاتی تھی اور اس حیٹریٹ کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کی آپ کہلیں کہ worship places میان میں تینشن کرییٹ ہو گئی تھی اب سیکنڈ ڈیفرنس is سوشل اور ایک 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 ڈیفرنس اب سوشل سسٹم میں آ جاتا ہے ان کی سوسائیٹی کس چیز پر بیس کرتی تھی ایو اس وی آرڈی لو دار دیر سوسائیٹی واس دیوائیڈ دن مینی سیکس بیس اگر بات کریں تو ان کی سوسائیٹی میں چار سیکس تھے دیوار بیس آن ہائیرارکی کہ ایک ہائی سیکس تھا جس برمین کہہ سکتے ہیں دیوائیڈ کس سوشل دیلیٹس ان کو کہتے ہیں تو اس سسٹم میں یہ تھا کہ جو ہائی کس تھی وہ بڑی پریویلیج تھی وہ بہت زیادہ آپ کہلیں کہ سارے ری سورس اور انفلوینس سارے آپ کہلیں پاور کنسیوم کرتی تھے اور لور کاس تھی ڈیالیٹس وہ دیپرائیڈ آف آل دیپرائیڈ لیکن اس کے اگینس جو مسلم کلچر تھا جو مسلم سوشل فیکٹر تھا دیکھ بلیویڈ ایک ویلیٹی ریلیجن ہمارا اسلام خواتین کو مکمل رائٹس دیتا ہے ان کو ایک کانسیپ دیتا ہے انڈیپیننس کا لیکن جو ان کا ہندو کا سسٹم تھا اس میں خواتین کے رائٹس نہیں تھے آپ نے ستی کی اس کے ترادیشن کے بارے میں سنا ہوگا سیکنڈ چیز تھی کامون ایک چیز تھی love inheritance ان کے جو love inheritance تھے ہندو وں کے وہ love inheritance سے بہت ڈیفرنٹ تھے ان کے love inheritance میں آپ کہلیں کہ بیٹیوں کو یا محروم کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام کے یا مسلمان کے love inheritance کے مطابق ہر ایک کا چاہے رشتے میں کوئی بھی ہو آپ کے بچے ہیں بچیاں ہیں میل ہیں فی میل ہیں سب کا رائٹ ہے تو اس میں ان چیزوں پر فوکس کیا اگلا پوائنٹ آجاتا ہے demand for پاکستان اس ہمارڈا یہ ایکنومک پرسپیکٹیو میں آجاتی ہے کہ جو ہندو تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں جیسے پہلے بھی بات کی ہم نے کہ وہ تین گناہ زیادہ تھے تو دیفینیٹلی تین گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو جس سمپلی اکارڈنگ ٹو لہ ان کا چیزوں پر کلچر ہے جو اسلامی آئیڈنٹی ہے وہ اسے بہت زیادہ نقصان ہوگا نہ صرف اسلامی آئیڈنٹی کہ انہوں ایکنومک رائٹس سوشل رائٹس اور رائٹس آئیڈنٹی انہوں سب کو شدید خطرہ تھا کیونکہ انہیں یہ فیل ہوتا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو انہوں رائٹس نہیں دیں گے کہ انہوں اس چیز کا بھی تھا کہ ہندو کا تسلط غلبہ کسی کی انڈر کام کرنا کہ جب ہندو ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ کریئٹ کریں گے تو ان کے تسلط کے نیچے مسلمانوں کے سارے حقوق کر لیے جائیں گے ان کو پرسنل گروت کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ صرف ماسٹر کی تبدیلی ہوگی کمرانوں کی تبدیلی ہوگی ان کی فیٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یہ وجوہات تھی جنہوں نے مسلمانوں کو اس بات پر موٹیویٹ کیا کہ اپنے لئے ملک کا قیام وجود ملا ہے یہ غیر منطقی نہیں تھی یہ بے تکی نہیں تھی اور یہ قابل عمل بھی تھی کیونکہ اس وجہ سے مسلمان آج ایک ملک اور قوم کی وجہ سے دنیا میں اپنا پاکستان کا نام ہے اگر اس وقت یہ چیزیں نہ یہ لوگ کیلکولیٹ کرتے پاکستان کا وجود نہ آتا پاکستان دنیا کے خطے پر ایک نئی مملکت اسلام ریپبلک پاکستان وجود میں نہ آتی تو ہندو مسلمانوں کے رائٹس کو کنف کر چکے ہوتے اور ان کو ان کی identity سے بھی محروم کر چکے ہوتے تو کلاس یہ تھا آج کا لیکچر آپ نے فرس پیسچن کو جو جو بھی آپ کی کی بکس ہے اس میں آپ نے فرس پیسچن کو دیکھتا ہے اور ان کو بار بار پڑھنا اور اس کے بعد چند پوائنٹس نکالنے ہیں جن کو آپ نے پیپر میں ری پروڈیوز کرنا ہے